بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس کلاس ایٹ جیوگرافی سبجیکٹ اور چپٹر نمبر ٹو جس میں ہم ریڈ کریں گے لیونگ بید کلائیمیٹ لائف سٹائل آف پیپل لیونگ ان پلینز کے جو میدانی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے ابھی دیکھیں ہم نے اوپر کا جو ٹاپک ہے کوسٹرل ایریا سے ریلیٹڈ پڑھا وہاں پہ ہمیں لائف سٹائل تھوڑا سمجھ میں آیا اب ہم پلینز کو پڑھتے ہیں کہ بیسیکلی جو میدانی علاقے ہوتے ہیں ورڈ وائیڈ ہم ان کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ موسم کیسا ہوتا ہے تو موسم کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ یہاں پہ نا وارم سمر ہوتا ہے اور کول ونٹر ہوتا ہے یعنی دو کٹیگری ہوتی ہیں ڈے ٹو ڈے ویدر کی جیسا کہ ہم نے شروع میں ویدر کی کلائی میٹ ویدر کے بارے میں ہم نے پڑھا ٹروپیکل گراس لینڈز آر فاؤنڈ ان دا پلینز آف افریقہ اور آسٹریلیا کہ ٹروپیکل ایریاز کے اندر جو گراس لینڈز ہیں وہ افریقہ اور آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں اچھا پلینز جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی فلیٹ ایریہ ہوتا ہے لینڈ کا یعنی لینڈ فارم کی یہ ایک ایسی شکل ہوتی ہے جو فلیٹ ہوتی ہے جو میدانی ہوتی ہے لیول ایریہ ہوتا ہے جیسے ہم اپنے سراؤنڈنگ ایریاز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لائک پنجاب کا علاقہ ہے لائک سندھ ہے موسٹ آف دا پیپل ہو لیو ان پلینز کہ ان میدانی علاقوں میں زیادہ تر جو لوگ رہتے ہیں آر انوالڈ وہ انوالڈ رہتے ہیں ان کی جو آپ یہ کہیں کہ جو کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ رہیں گی ایگری کلچر اینڈ رینچنگ ایگری کلچر کہتے ہیں زراؤنڈ کو اب دیکھیں زراؤنڈ ایزے ہول ایگری کلچر ایک ایزے ہول ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جسے ہم پڑھیں برد رینچنگ جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھیتی باری چھوٹے لیول پہ بھی کر لینا ایگری کلچر کا مین کہ بڑے لیول پہ سائنٹیفک طریقے سے کسی چیز کو ایگری کلچر کرنا ایک سائنٹیفک مینرز میں کرنا اور رینچنگ ہوتا ہے چھوٹے لیول پہ کرنا کھیتی باری زمیدارہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں پیپل کلیر گراس لینڈ فور کراپس این لائف سٹاکس جو لوگ ہیں وہ اپنے گرین ایڈیاز جو ہوتے ہیں میدانی علاقے گراس لینڈ جو ہوتی ہیں ان میں فصلیں لگاتے ہیں یا لائف سٹاک کے لیے اپنا کارو بارو ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں فور اگزیمپل دھ گرین لینڈ آف نورتھ ایمریکہ وہ بینگ سبسٹینشلی کلیرڈ فور دھ ایگری کلچر اینڈ دھ لائف سٹاک فارمنگ کہ نورتھ ایمریکہ کو یہ جو ایریا ہے نورتھ ایمریکہ کا آپ یوں کہیں کہ اسے کافی حد تک جو ہے وہ کلیر کیا گیا ہے ایگری کلچر اور لائف سٹاک فارمنگ کے لیے پلانز ایسے پلان ہوتے ہیں ایسے میدانی علاقے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی حد تک اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں کبھی دیکھیں اب جو دریا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑے ایریا سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے درمیان میں آپ یوں کہیں کہ کافی سارے ایریا کو یہ کور کرتا ہے اب لازمی نہیں ہے کہ پچھلے سال فلڈڈ ایریا آیا تو دریا کی جو شکل ہے وہ اگلے سال سیم وہی رہے گی یہ چینج ہوتا رہتا ہے اور لوگوں کا ہیبیٹیٹ بھی وہاں پہ چینج ہوتا ہے لوگوں کا لائف سٹائل بھی وہاں پہ چینج ہوتا ہے کہ فلڈ کے دوران میں یہ جو سلٹ آ رہی ہوتی ہے یہ جو دریای مٹی آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ بڑی ریچ ہولچر کے لیے کہ ہمارے کنٹری پاکستان کا پنجاب اور سند موسٹلی ایسا علاقہ ہے جو اس دریائی یعنی اس میدانی علاقے سے ریلیٹ ہے اور جب یہ میدانی علاقے میں یہ دریا اپنی اس ریچ سلٹ کو لے کے آتے ہیں فرٹائل سوائل کو لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ اگری کلچر کا نظام بہت اچھے سے چلتا ہے the buffalo has been the main resource of food clothhing and shelter for the people living in the plains of پاکستان and انڈیا as a whole اگر لائف سٹوک کو لیا جائے تو بیفلو سے مطلب یہ نہیں کہ صرف بہن سے ہی پالتے ہیں بیفلو as a سمجھ لے ایک unit کے طور پہ لیا گیا ہے ایک class کے طور پہ لیا گیا ہے کہ اس کے اندر ہر وہ جاندار جو حلال ہے اور جسے ہم protein forming کے ذریعے رکھ سکتے ہیں اور ہم اپنی خوراک کا ہم اپنے دودھ کا ہم اپنے میٹ کا ہم اپنے مطلب اس طریقے سے اپنا گزار desert of the east of indian indus river کے جو desert ہیں جو سہرائی علاقہ ہے indus river کے east میں یعنی indian side میں اور جو نیچے کا علاقہ مطلب وہ جو سندھ کی پٹی ہے اب ہمارے ادھر جو planes ہیں indus river کے وہ دو کٹیگری میں ڈیفائن ہیں ایک upper level اور ایک lower level mostly پنجاب کے اندر فال کرتا ہے اور lower level mostly سندھ پرویانس کے اندر فال کرتا ہے اور inhabitants of the راجپوت families بلوچ and درابڈین peoples یہاں پہ آباد ہیں اور گھر یہاں پہ زیادہ تر بنائے جاتے ہیں کچھی اینٹوں سے اور لکڑیوں سے اور ان کے ذریعے وہ تعمیر کرتے ہیں straw huts are also common inside کہ جو چھپرے ٹائپ ہوتے ہیں وہ straw huts زیادہ تر ہوتی ہیں وہ یہاں پہ common دیکھنے کو ملتی ہیں the common lifestyle of the thar is based on the joint family system کہ جو desert thar ہے وہاں پہ جو family کا نظام ہے جو family ہے وہ joint system ہے اب joint system mean کہ family اکھٹے رہنا separate نہیں رہنا so men and women are the divided outdoor and the domestic responsibilities among themselves کے خواتین نے اور مردوں نے اپنی indoor اور outdoor responsibilities کو اپنے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اب men کیا کام کرتے ہیں اور women کیا کام کرتے ہیں men duty to the family to plugging the fields and animal grazing and waving and house construction and other money earning activities کہ یہ مرد حضرات جو ہیں وہ کام کرتے ہیں مزدوری کا یا money earning کو اور activity کر لی house construction جوائن کا کام کیا whereas the women are responsible for bringing water for the well pound cooking washing maintenance of the house thread making embroidery and netting مطلب وہ گھر کی جو household routine ہوتی ہے گھر میں جو کھانا پکانا ہے جو برتن ہے جو washing ہے maintenance house کی وہ ذمہ داریا کر رہی ہوتی ہیں lifestyle people in living the planes جو ہمارے ایک دو question بنتے ہیں وہ question بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہاں سے کون کون سے question ہمیں question paper میں لیے جا سکتے ہیں اور ہم ان کو کیسے handle کریں گے next ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے